بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہیں جا آپ لوگوں کے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ کی بڑائی کا آپ کے اقدام کی تیاری کا سلسلہ ٹھیک چل رہا ہوگا جنرل نالج ڈیسک پرپیشن کے حوالے سے جو ہم نے سیریز شروع کی ہوئی ہے اس سے یہ حوالے سے ایک اور ویڈیو لے کر ہم آپ کی خدمت میں پھر آئے ہیں امید کرتے ہیں کہ حس پہ سابق یہ ویڈیو بھی آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگی تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کوئیسٹ نمبر ون ہے ہمارے پاس اوہ اس دہ کرنٹ چیئرمین آف تی انڈس ریور سسٹم آثارٹی عرصہ یعنی کہ عرصہ کے چیئرمین کون ہے سب قبلہ آیاز ہیں زائد حسین جونیجو ہیں محمود اکتر ہیں یا نن آف تیم تو ہمارے پاس جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے بی زائد حسین جونیجو اس وقت جو ہے وہ چیئرمین ہیں انڈس ریور سسٹم آثارٹی کے عرصہ کے question ہمارے پاس what is the theme of international day of peace 2022 2022 کے جو بین الاقوامی دن منایا گیا ہے اس کے حوالے سے امن کے حوالے سے تو اس کا theme کیا تھا تو اس کا theme تھا جی option b and racism build peace option b is right one آگے پڑھیں گے next question ہے ہمارا اور وہ کیا ہے جی next question کہتا ہے which humanitarian activist and Hollywood actress arrived in Pakistan to help the flood victims کہ جو flood victims ہیں پاکستان میں جو بھی سحلاب آیا ہے تو ان کے متاثرین کی مدد کے لیے کون سی Hollywood actress پاکستان آئی ہیں انجلینہ جولی سکارلٹ جوانسن ایما وارسن یا نردیز تو انجلینہ جولی 2010 کے سحلاب میں بھی پاکستان آئی تھی اور ابھی پھر پاکستان سحلاب کے جو متاثرین ہیں ان کی مدد کے لیے وہ پاکستان آئی ہیں next question ہے ہمارا how many member countries are there in the shingai cooperation organization shingai cooperation organization جس کو seo کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے کتنے members ہیں ساتھ آٹھ نو یا نن آف دیز تو option ہمارا سی ٹھیک ہے جی 9 members ہیں اس سی او کے European Union executive has outlined plans to raise more than ڈیائج from energy firms to help shield households and business from soaring inflation European Union's executive نے یہ plan کیا ہے کہ وہ کتنے جو ہے وہ billion ڈالر اکٹھے کریں گے energy firm سے کہ جو ابھی مہنگائی کی وجہ سے جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں business متاثر ہو رہے ہیں ان کی مدد کے لیے تو اس حوالے سے option c آپ کا ٹھیک ہے 140 billion ڈالر اکٹھے کرنے کا plan بنایا گیا ہے question ہے ہمارے پاس what district of خیبر پاکتنہا which district of خیبر پاکتنہا is newly divided into two districts after the division the total number of districts in خیبر پاکتنہا became 36 so یہ south وزیرستان district کو دو حصوں میں divide کیا گیا ہے option a is right one who is the current prime minister of australia australia کے جو ابھی prime minister ہے موجودہ ان کا نام کیا ہے جی سکوٹ موریسن انتھونی الوینیز ٹونی ایبٹ کیون ریوڈ تو انتھونی الوینیز جو ہے وہ اس وقت موجودہ وزیراعظم ہیں آسٹریلیا کے international day of democracy celebrated every year on کہ ہر سال عالمی یوم جمہوریت کب منایا جاتا ہے پندرہ ستمبر کو پندرہ اکٹوبر کو پندرہ نومبر کو یا پندرہ دسمبر کو تو پندرہ ستمبر کو ہر سال international day of democracy منایا جاتا ہے بارہ question ہے what is the theme of the international day of clean air for blue skies celebrated کس طور جو clean day of international day of clean air for blue skies جو celebrate کیا جار ہے اس کا theme کیا ہے leaving no one behind clean air for cleaner the air we share clean air for all تو یہاں پر جو option ہے correct والا وہ ہے the air we share یہ theme ہے international day of clean air for blue skies کا question ہے ہمارا کہ اپنی موت کے وقت انتقال کے وقت جو کوئن ایلزپس ٹو تھی جو ابھی فوت ہوئی ہیں recently 96 سال کے عمر میں تو وہ اور کتنی commonwealth ریامز کی کوئن تھی دس بارہ سترہ یا پندرہ تو option آپ کا جو ہے وہ ڈی ٹھیک ہے جی پندرہ جو تھی پندرہ کی یہ جو ہے وہ کوئن تھی تو یہاں تک ہمارے یہ آج کے سوال ہو گئے امید کرتا ہوں کہ یہ سوال آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوں گے اور مختلف ڈیسٹوں میں آپ کو ہیلپ کریں گے وشوال گوڈ لکھ ٹھینک یو ویری مارک